اگر عورت حیز میں ہوتا ہے اس کو نہانا نہیں چاہیے تو اس میں کیا جائز ہے نہانا یا منہ ہے اس کی اصل مجھے نہیں معلوم کہ منہ کرنے کی وجہ کیا ہے اور سننے میں یہی آیا ہے کہ اس سے بزرگانے یعنی یہ جو بڑی بڑی عورتیں ہوتی ہیں تو یہ یہ کہتی ہیں کہ اس سے ہڈیاں جسم کی کمزور ہوتی ہیں لہٰذا اگر واقعی میں بڑوں کا یہ کہنا ہے اور یہ کسی حکمت کی وجہ سے ہے کہ حیز میں غسل نہیں کرنا چاہیے اور اس سے کوئی جسمانی طبی نقصان ہونے کا خطرہ ہے تو پھر ایسی صورت میں پریز کر لینا چاہیے ہر مسئلے میں یہ ضروری نہیں کہ قرآن حدیث میں اس کا حکم موجود ہو بلکہ اگر کوئی بڑا کسی حکمت سے تجربے کے ساتھ کوئی بات بتا رہا ہے کوئی حکیم ہے جس کوئی چیز کا اندیشہ ہے کہ ایسا کرنے سے ایسا ہوتا ہے یا کوئی تجربے کار شخص ہے تجربے کار لیڈیس ہے ان کو یہ چیز معلوم ہے کہ ایسا ہوتا ہے اور اس میں نقصان کا خطرہ ہے اور یہ بات اگر صحیح اور درست ہے تو پھر اس سے پریز کرنا چاہیے لہذا اگر حالت حیز میں کسی کو نہانے کی ضرورت پیش آ جائے یعنی ایسا مسئلہ ہو کہیں آنے جانے کا معاملہ ہو یا پھر نہائی ہوئے کافی دن پہلے ہی گزر چکے تھے اور اب حالت حیز ہوئی تو ایسی صورت میں پھر ان کو ایک آدھ بار اگر نہا لیں گے تو حرض نہیں کیونکہ دکت یہ ہے کہ اس طریقے کے معاملے میں جہاں نقصان ہونے کا خطرہ ہو وہاں عادت بنانے سے نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے مثلا یہ کہ کسی کی یہ habit ہی ہے کہ وہ حیز میں بھی نہاتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے اگر اس سے نقصان ہوتا ہوگا تو اس سے ضرور ہوگا لیکن یہ صورت ایسی ہے کہ اگر کئی ایک آدھ بار امرجنسی میں نہانے کی ضرورت پیش آ جائے تو پھر نہایا جا سکتا ہے شریعت میں یہ گناہ والی صورت یا منہ والی صورت تو نہیں ہے ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر کسی تجربے گار کو اس کا اندیشہ ہے کسی لیڈیز کو کہ ہاں اس سے ہڈیا کمزور ہونے کا خطرہ یا یہ نہ ہو دوسری کوئی اسی پریشانی پیش آتی ہو کہ اگر حیز میں عورت غسل کرے گی تو یہ دکتیں اس کو پیش آ سکتی ہیں تو ان کی بات کو مان لینا چاہیے اور اسے غسل کرنے سے بچنا چاہیے کیونکہ ظاہرے کے تجربہ ہے تو نقصان سے بچنا ہی چاہیے اور اگر کہیں ایسی صورت پیش آئے کہ جانا ضروری ہو یا نہانا ضروری ہو تو پھر ایک عدبار نہانے میں حرض والی بات نہیں ہے تو پھر نہا لینا چاہیے کیونکہ اس میں شریعت نے جائز کی صورت رکھی رکھی